شہر رمضان اللذی انزل فیہِ القرآن جمالِ حُسنِ قرآن نورِ جاہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈونڈ کر دکھا بلا کیوں کرنا ہو یہ کلامِ پاک رحمان ہے ہر قسم دی حمد و صناب اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک واسطے اس مالک دی بے پناہ حمد و صناباد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء ساکیِ کوسر شافِ محشر خاتم الانبیاء محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھے حضراتِ دی وقار اس مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گیہ گزرے دور اندر اپنے کرعا کے نمازِ زہر باجماعت ادا کرندی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم اپنی بارگاہِ آلی اندر قبول و منظور فرمائے جماعتی بہت بڑی علمی عدبی اور نامبر خطیب حضرتِ علامہ محمد ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہ دی قبرتِ کروڑہا رحمتان دی برکہ نازل فرمائے اور اللہ کریم سادہ بائی حضرت مولانا علامہ محمد اسحاق خادم قصوری صاحب حافظہ اللہ انہ نے اپنے والدِ محترم دیس مشنو جاری و ساری رکھیا ہے اللہ انہی امین تا قبول فرمائے اور انہی سہت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی جندگی عطا فرمائے اللہ تعالی سارے نے خوش رکھے سلامت رکھے آباد اور شاد فرمائے تو انشاءاللہ بیس منٹ دل لگ با گفتگو ہوئے گی حضراتِ دی وقار اللہ قریم نے اپنا خاص کرم کر دیا سال دے سارے مہینے چو افضل تے آلہ مہینے دے دنہ اندر اور انہ دنہ چو خاص اور سب تو بہترین رات لیلت القدر اندر اپنا سب تو بہترین کلام قرآن مجید میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم دی ذاتِ گرامیتِ نازل فرمایا حضرات رمضان دا اور قرآن دا آپس اندر بہت گہرہ تعلقی قرآن اللہ پاک نے نازل ہی رمضان المبارک دے بابرکت مہینے اندر فرمایا اور اینہ قرمزان اور قرآن دا تعلقے کہ میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ہر سال سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آیا کر دے اور رمضان المبارک دی ہر رات بچ آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو قرآن سنیا کر دے سنایا کر دے یعنی قرآن مجیدہ دور کیتا جاندہ باز آتا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارینو قرآن پاک نال ویسی ہی محبت پیار اور عقیدت نصیب فرمائے جویں اصحابِ رسول نوسی اور نبی پاک علیہ السلام دی ذاتِ گرامی ناسی اے بابرکت کڑیاں نے شاید اگلا رمضان نصیب ہوگے نہ ہوگے اے وقت ملے نہ ملے کنوں علمیں کنوں خبریں حضرات انہ کڑیاں تو فیدہ اٹھانا چاہیدے ایسا کلامیں جیڑا بے مثال لا جواب بے نظیریں جدوں ایک کلام آیا اللہ نے نازل فرمایا اہل مکہ نے اطراز کیتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدے صفہ پہاڑی تے چلے جان دے نہیں قدے مروہ پہاڑی تے چلے جان دے نہیں قدے سجے خبے ہو کے اپنے کونوں ہی جوڑ جمع کر کے سانو لے آکے سنا دیں دے نہیں آن دنے جب میرے تھے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ ہو اکبر تو اللہ کریم نے چیلنج دے طور ترشاد فرمایا کہ تسی کہن دے ہو کہ قرآن میرے نبی نے اپنے کونوں بنایا اپنی طرف ہو جوڑے ہیں اللہ ہو اکبر ایسی کوئی بات نہیں اگر تسی اطراز کر دے ہو تو میں رابط انو چیلنج دے کے آخنا کہ تو آڑے اندر بڑے بڑے عدی بڑے بڑے خطیب قادر القلام شاعر اور فی البدی اشعار کہنے والے لوگ موجود نہیں اور ایسے بھی لوگ نے جنہ دا شیری قلام جیڑے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے لٹکایا جاندہ سا تو انو اپنی زبان دانی تے فساحت و بلاغت تے مان اور ناز ہے میں اللہ چیلنج دے کے کہہ رہے ہیں کہ تسی سارے دے سارے ملکے قرآن پاک دے مقابلے اندر ایک کتاب بنا کے پیش کر دے اطراز کرنا سوکھ ہے اطراز کرنا آسانے جواب دینا مشکلے اور مالک نے اعلان کی تا قرآن کریم دی حقانیت دو واضح فرمایا قرآن پاک دی عظمت شاند اظہار واضح کر دیا اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ کل لائن اجتماعات الانسوالجنن علا آئیاتو بمثلی حاضل قرآن لائن اجتماعاتو بمثلی حاضل قرآن فرمایا فرمایا قائنات دیو لوگو سارے دے سارے انسان بھی مل جان اور سارے دے سارے جن بھی مل جان اس باتے کٹھے ہو جان کہ ازی اللہ پاک دے کلام قرآن مجید مقابل اندر کوئی کلام بنا کے پیش کرنے کوئی کتاب بنا کے پیش کرنے فرمایا لائن اجتماعاتو بمثلی حاضل قرآن دے مقابل اندر کوئی کتاب بنا کے پیش نہیں کر سکتے ولو کانا بازو ہم لبازن ذہیرام ایک دوسرے دے موامن بھی بن جان حمیتی بھی بن جان مددگار بھی بن جان تامن بھی کرنے کے دوسرے نال پر پھر بھی گل بن سکتی ایسا لا جواب کلام اللہ اوپر اور رب العالمین نے اشکالات جواب دے دیا فرمایا کہ ما کانا حدیثا یفتارا ولیکن تصدیق اللہ دی بین یدئی ہے و تفصیل کل شیئے و حدن و رحمت لقوم یؤمنو اوپر اوپر کائنا دے لوگو ما کانا حدیثا یفترا جڑا میرا لادلا پیغمبر میرا پیارا پیغمبر آمنہ دیاں کھاندہ تارا پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کے آئینے ما کانا حدیثا یفترا ایک کسے انسان دا بنایا ہویا کلام نہیں کسے انسان دا جوڑیا ہویا کلام نہیں اللہ اکبر اللہ یہ تے پہلیاں کتاباں تے امبیادہ مصدق بن کے آیا رب العالمین نے کیا متقواستیان والے حلادہ تذکرہ اندھے اندر فرما چھڑے آئے اور کائنات دے لوگو اللہ نے اس قرآن ایمان والے آماز تے حدیث رحمت بنا چھڑے آئے اس قرآن تو حدیث بھی مل دی اللہ دیا رحمتان دا نزول بھی اندھا یہ قرآن پڑھئے تے اللہ تعالیٰ اپنیاں رحمتان بھی نازل فرما دینے قرآن پڑھن دے نال قرآن سنن دے نال ایمان میں چھوی وعدہ ہوں گا ایمان میں چھوی اضافہ ہوں گا حضرات دیوکار آئیے قرآن مجید سمات فرمایے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُمَ جِلَتْ قُلُوبُهُم وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتوہو زادتوہم ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یَتَوَقَّلُونَ مومن آدھیا آدھتانیاں خوبیاں دا تذکرہ کر دیاں رب العالمین فرما رہنے کہ جیڑے بندے میری ذات ایمان رکھ دینے جنہ میرے نبیدی ذات ایمان رکھ دینے جنہ میں نو اعلام بنے آئے جنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اپنا راہنما بنے آئے کائنات دیو لو وہ اُن عدیاں خوبیاں آدھتان صفتہ اجدیاں نے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُمْ وَا جِلَتْ قُلُوبُهُمْ جَدُوِ اِنَا لوگاں دے سامنے اللہ پاکنا نامِ گرامی تر ذکر کیتا جاندہ ہے اِنَّا دے دل در جاندہ نے نو اِذَا طُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیا تو ہو تِجَدُوِ اِنَا دے سامنے اللہ دے قرآن دیا ایتا سنایا جاندیا نے ایتا تلاوت کیتیا جاندیا نے قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے جمیں جمیں قرآن سن دے جاندے نے اللہ فرما دے نِزَادَتُهُمْ اِیمَانَا جمیں زیادہ تو زیادہ قرآن سن دے جانگے میں اِنَا دے ایمان وچہ اضافے کردہ چلا جاننا قرآن سنیا اللہ دیا رحمتہ دا نجول بھی ہندہ ہے اللہ پاک ایمان اندر اضافے بھی فرما چھڑ دینے تو حضراتِ زیوکار بڑے بہترین دن تے بڑیاں بہترین داتاں قیمتی دن تے قیمتی راتاں اللہ اکبر اللہ اس قرآن نل تعلق مضبوط کر لیجئے اس قرآن نل تعلق استوار کر لیجئے اِذِنَ الرابطہ جوڑ لیجئے قرآنِ پاک انہوں پڑھئے سنئے دیتے عمل کرنے والے بن جائے ایدِ اندر دنیا تے آخرتیاں کامیابی آنے میرے اور تُسادِ پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے کائنات دو لوگو کیا مددہ دن ہوئے گا اسیام والقرآن یشفان لِلعبدیعوم القیام بندے دے حکم درے قرآن بھی سفارشی بن کے آئے گا رمضان بھی سفارشی بن کے آ جائے گا قرآن تے رمضان دو میں سفارشی ہونگے ایتے دنیا تے تعلق کسے نال بن جائے ایم پی اے صاحب نال ایم این صاحب نال کسے منسٹر نال گورنر رار صدر نال وزیر آدم نال ساڑے پیر زمین تے نہیں لاکتے ہیں لوگوں نے اسی بخانے ہیں دسنے ہیں جناب ساڑا ڈریکٹ تعلق ہے ایم پی اے صاحب نال ایم این صاحب نال فلان نال فلان نال تے اے وی تو اڈر میرے معاشرے دا چلنے اے وی ساڑی سوچے کہ جنی زیادہ بڑی شخصیت پاورفل سفارش ساڑے پیچھے ہوگی نا اسی اونے ہی زیادہ مطمئن ہونے اللہ جی میرے پیچھے تے فلائے میری گلب آن جانی یہ جی ہے نا فلان دا تعلق ہے میرا او میرا سفارشی ہے تے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میرا کوئی کچھ نہیں وگاڑ سکتا حضراتِ زیبقار جڑی وڈی سفارش ہوئے گی تیرا دل اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوئے گا آئی ایک سفارش اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محن فرمائیے کہ قرآن اور رمضان دو میں ہی تیرے حق اندر قیامت والے دن سفارشی بن کے کھڑے ہونے گا قرآن بھی سفارشی رمضان بھی سفارشی تے جدوں کوئی کسے نیک کسے دے کام نہیں آنا اولاد ماں باپ تو ماں باپ اپنی اولاد تو پراب پراماتوں پینا پائیاتوں ایک دوسرے تو دور نسن گے دور نسن گے قرآن کہندہ ہے یوم یفر المرع من حیم و امہی و آبی و صاحبات ہی و بنی اے سارے دے سارے دلو کل دور چلے جانگے دوسرے تو نسن گے فرار ہونگے نیڑے نہ مت ہوں سارے کل کوئی نیکی نہ منگ لے نیکی نہ طلب کر لے اللہ اکبر اللہ جدو سارے ہاں چھٹ جانے ہیں عوضوں تیرے کم مانے شکران نے آج اڑا قرآن سندا پی ہے نا ادا ملتن عوضوں میں محسوس ہونا ہے اس اولاد دی خاتر پینا پائیاں دی خاتر کاروالیاں دی خاتر کاروال دی خاتر کی کچھ نہیں اسی کر دے اینا کچھ کرندے باوجود اس شارے دے سارے قریب آن واسطے تیار نہیں عوضن تیرا سنگیت ساتھی بنے گا رابدہ قرآن بنے گا یا ماہ رمضان بنے گا اور صحب دل کمال ترجمانی کی تھی اندہ حشر داد ہارا دل شخت گبرام نام پین پائی دوستان کم نیو آم نام روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گولدہ امہ رمضان آیا رحمت تھی جولدہ روزہ کے مولا اے نم قدر میرا پایا سی یاری لائی نال میرے دگا نہیں کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم رکھ کے تے روزہ کم کی تا نہیں فضولدہ ماہ رمضان آیا رحمت تھی جولدہ اور سنیا قرآن اللہ توفیق دے اللہ قبول فرمائے سنیا قرآن چھڑ نیندرہ پیاریاں رات نو جگائی رکھے آئے حافظات کاریاں منیا فرمان اے نا رابط رسول دا ماہ رمضان آیا رحمت تھی جولدہ اور اے بجائے میرے تیرے پاک پیغمبر ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات لوگو اِنَّ اللَّهَ یَرْفَوْ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَعْضَوْ بِهِ آخَرِينَ جنا اپنا قرآن تعلق مضبوط کر لیا نا جنا قرآن پیار پا لیا جنا قرآن محبتہ پا لیا جنا قرآن رشتے ناتے جوڑ لیا اللہ شکران دی وجہ تو دنیا تے عزتہ عطا کر دیں دیں اللہ حشر نوی عزتہ عطا کرے گا اور جنا قرآن نو کند کر چھڑی قرآن نو نا پڑیا نا سنیا نا سنگیا نا اے دیت عمل کیتا اللہ اکبر اللہ فرمایا دنیا تے بھی ضلیل ہونگے کبران ویٹ بھی ضلیل تے قیامت والے دن بھی ضلیل ہو جانگے دنیا تے بھی ضلیل قیامت نو بھی ضلیل پریشان حضرات دنیا اور آخرت دی ضلیل تو بچنا چاہنے تے قرآن نا تعلق جوڑیے اور قرآن نو پڑنا اے معمولی کام نہیں اے میں یہ جڑا بندہ قرآن کریم دی تلاوت کر دے نا جندہ دل کر دے میں آپ دے رابنا ڈریکٹ ہم کلام ہوگا گلہ کروں قرآن پاک دی تلاوت کرے قرآن کریم دی تلاوت کرے جویں جویں تلاوت کر دے جاؤگے راب قلوں نہ بھی منگو کہ کچھ ہے جیت سا لینی ہے شوال نہ لے کی بھی نہیں کروگے قرآن دی برکت نہ اللہ بھی عطا کر دے جائے گا جو تیرے دل دی جاید نیک خواہ سے آس مراد ہے قرآن نل تعلق جوڑ لے قسرت نہ لیں دی تلاوت کرنے والا بن اور جنہی قسرت نہ تلاوت کریں گا اللہ دی توفیق دے نال اللہ تیرے آسا دنی مرادہ پوری ہم فرما دے جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قرآن کان شفی اللہ صحابی یوم القیامت میری امت دے لوگو قرآن پڑھے آکھ کرو قرآن پڑھے آکھ کرو قرآن دی تلاوت کیتا کرو کیوں کہ قیامت والے دن اے اپنے پرنوالیاں دے حق اندر سفارش کرے گا اس قرآن نے تیرے کام مانا ہے قبر ویچ بھی اور حشر ویچ بھی دنیا تے ویتے نو قرآن دی وجہ تو عزت ملے گی لے اے ایتھے میں بیٹھا تسی ماشاء اللہ میرے تو زیادہ کئی صاحب حسیت ہوں گے مالی لیہ آدنالوی جسمانی لیہ آدنالوی لیکن کیوں نہیں ایتھے بیٹھے آتو سا کرسی دیتی تسی وقت دیتا ہے بیٹھے ہو اللہ دے کارو سنن رہے ہو ایتھے میرا کی کمال میرا کوئی کمال اے دے ویچ بھی کمال تے میرے رب اے دے قرآن دا کمال اللہ دے کلام دا کمال رب اکبر دی قسم میں بھی ملادم علامہ صاحب دی طرح سکول پڑھا کی آرہے ہیں اللہ اکبر دنیا دی تعلیم بھی ڈبل ایم میں کدے کسے نہیں اے نہیں آکھے آ بھی تسی جناب ڈبل ایم میں کیتا ہے تسی فلان ڈگری کیتا ہے آو ہوں تو انو چاہدہ کافی بھی آ دے یہ عزت کسے کیتی ہے عدب کیتا ہے احترام کیتا ہے تس صرف اور صرف قرآن اور رسول اللہ دے فرمان دی بجاتا ہے دنیا دے بھی اللہ عزت آتا کرتا ہے آخرت نمی اور اے نو بے قیامت والے دن جڑا قرآن اول قرآن حجت اللہ کا او علی رسول اللہ نے فرمایا یا تیرے حاکندر دلیل بنے گا یا تیرے خلاف اجت بنے گا حاکندر سفارشی بنے گا جن نے پڑھے آ جن نے سنے آ تلاوت کیتی اے دے احکام نو سمجھے آ پھر کوشش کر کے زندگی اے دے مطابق گداری ہے اندے حاکندر تے قرآن سفارشی بن جائے گا تے جن نے نہ پڑھے آ نہ سنے آ نہ تلاوت کیتی نہ سمجھے آ نہ قرآن دے کسے حکم تے عمل کیتا پھر قرآن ہی نہیں صاحبِ قرآن میرے تیرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذاتِ گرامی دے لارلے پیغمبر قربان جامعہ اس محبوب دی ذاتِ گرامی تے درودوں کے لائق محمد گرامی لامہ صاحب وہیں توہرے بندے بول دے کونی پہ درودوں کے لائق محمد گرامی پھر پڑو درودوں کے لائق محمد گرامی بنے مقتدی ان کے رہبر تمامی فریشتوں نے دی ان کے دار پہ سلامی میں گنون کی عدمت کے کیوں کرنا گاؤں میں کوسر کے شاکی پہ قربان جاؤں ساری کائنات سردار پیغمبر جنابِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جن نہ قرآن نہ پڑے نہ سنے نہ اندنالتعلق جھوڑے نہ نہ کڑیا تو بھی فیدہ نہ اٹھا سکے میرا نبی بھی آکے گا وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ تَخَذُو حَادَ الْقُرْآنَ مَحَجُورًا یا اللہ اے دیرے میری قوم انا نے تیرے قرآن کانڑ کی تھی رکھی میں آجے نہ دے حق اندر سفارشی نہیں بننا حافظ محمد اللکھوی سب کہو رحمت اللہ لے ڈاکٹر عزیم الدین صاحب انہیں پرداد دا دی اللہ انہیں دی کبرتے کروڑ ہا رحمتہ دی برکھا نازل فرمائے اونا قرآن مجیدی تفسیری پنجابی شیر آنے وی ستا جلدہ جی کی تھی تفسیری وہ انگید نامت اخیر کر گئے فرما دنے روز قیامت کے حسن حضرت تے یا رب قوم جو میری چھوڑے آئے نہ قرآن درادا تے خاص کتاب جو تیری نہ اس لال ایمان لے آندہ تے نہ اس دے عمل کمایا کڑ دے میری امت میرا نہیں فیصلہ رسول اللہ دا فیصلہ کڑ دے میری امت تو بند بارکو دایا جے میری امت ہندے تے سنت عمل کماندے دور کرو آج میرے کولو اے ٹولے بیدتیاں دے میں آج اے نہ دے بارے یا رب اے ہو حکم سناندہ نا اے میری امت بھی جو نا اے میری امت بھی جو تے نام نبی اے نادا روز قیامتوں سے ظالمدار تے کچھے دے ہو رٹھکانا جس نو سونا نبی محمد آکھے صلی اللہ علیہ وسلم میں نئینا لے جانا ان فیصلہ تیرے تھے کہ قرآن نو آف دے حق اندر حجت بنا نہیں یا اپنے مخالف بنا نہیں اللہ دے حضور دعا ہے چونکہ میں وعدہ کیتا ہی اے نئی ٹائم پھر قد موقع ملے انشاءاللہ تفصیرنا لگفتگو کریں گے اللہ تعالی مینو تون سارنو قرآن الحقیقی محبت پیار عقیدت اور الفت نصیب فرمائے قرآن نو تلاوت کرنے والا انو سمجھ کے پڑھنے والا ایک ہو دنیا دیئے کتابہ نے انجنیرنگ دیا ڈاکٹریٹ دیا جب تک نہیں پڑھو گے انو طالب علم چمی جان چٹی جان انو پونج پونج کے جناب اوہ چھاتے دنال اچھی علماری تے رکھی جان تکیا اوہ ڈاکٹر انجنیر بن جان کی جب تک پڑھنگے نہیں یاد نہیں کرنگے سکھنگے نہیں انہی دیل اوہ نہیں بن سکتے تک پیارے مسلمان بایوہ سان کی میں سمجھ لے کہ قرآن نوہ صرف چمن دے نہ آلی اللہ اکبر یا اتیل مارچ سجا کے رکھن آلی پکے سچ ایسی مسلمان بن گئے انوہ پڑھنا پہے گا انوہ سمجھنا پہے گا انوہ سکھنا پہے گا اور عیدت عمل کرنا پہے گا رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تو آجے جو سب سے بہترین انسانوں نے جڑے قرآن سکھ دینے قرآن سکھان دینے زندگی گزاریے قرآن سکھن والے بنیے یا سکھان والے بنیے جن نہیں سکھ سکھ دے سکھانی سکھ دے تک کم کم جڑے سکھ دے سکھان دے پہنے انہوں نے معامل ضرور بریئے اے زندگی دا مقصد بنائیے اللہ میں نے توانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج دائے پروگرام جمعیت الحدیث تحصیل چونی دی طرفوں منققت کیتا گیا ہے ساڑی جماعت دا منشور ہے کہ پاکستان دی فضاد اندر اللہ تعالیٰ نے موقع عطاب فرمایا اسی میند کرنی ہے کوشش کرنی ہے ایک ختم نبوت دا دفاع عظمت سحابہ دا دفاع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشنوں پاکستان دیا فضامہ دے اندر قائم اور دیم کرنا پاکستان دی سرزمین دے کتاب و سنت نفاظ دیخاتر اور خدمت خلق واز دے عوام النازی بغیر کسے مسئل کی تفریق دے جنہ کچھ سالے کلو ممکن ہوئے اسی انشاءاللہ انہوں نے تعالیٰ کرانگے اسی توالے گے ایک گزارش کرانگے اے سالے مقصد نے کسے شخصیت دی طرف اسی دعوت نہیں دین دے کسے نو جناب بڑان چڑان دی خاطر اسی توانو دعوت نہیں دین دے یا اپنا نا پیدا کرنی خاطر صرف اے سالے مقصد نے اسی یہ چام آگے کالنو اگلے دن اس تو پھر اگے کدے